حفظ دینا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نہ کہ یہ لیکچر جھانا کہ کوئی عورت کتنے بجے گھر سے باہر نکلے نہ نکلے پیٹرول چک کر کے نکلے یہ مشورے دینا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے مجھے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی حارون رشید صاحب میرے ساتھ ہیں مزر عباس صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے آپ دونوں مہمانوں کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ حارون رشید صاحب ایسے واقعات کو بیان کرنے کے لیے یقین کریں الفاظ بھی نہیں ہوتے میں خود ایک عورت ہوں رات کو پروگرام کرنے کے بعد اکیلی گھر جاتی ہوں درائیو کر کے جب سے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں اب بہت زیادہ ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے اور پھر ایسے لوگوں کے بیانات جب یہ کوئی یہ کہے کہ تین بچوں کی عورت کا رات کو نکلنے کا کیا کام تھا آپ پیٹرول گھر سے چیک کر کے نکلیں آپ دو بجے کیوں نکلیں بارہ بجے کیوں نکلیں یہ معاشرہ رہنے کے قابل ہے یہ حکومت جو دو دن پہلے تک خانون کی بالا دستی کی باتیں کر رہی تھی اور آج ان کے یہ سی سی پیو صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھئے بنیادی خرابی تو یہی ہے کہ پولیس اصلاحات کی فکر کسی کو ہے ہی نہیں اور کوئی سسٹم نہیں ہے جب تک سسٹم نہ ہو اور میرٹ پر تقرریاں نہ ہو اور کوئی نظام نہ ہو اس میں سارے بیسک فیکٹس دیکھ لیں یہ اکبر شہداد صاحب کیوں آئے اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ انہی کے کہنے پر یہ تقرریاں کی گئی ہیں آئی جی کی بھی اور سی سی پیو کی بھی اور ان کا کیا تعلق ہے پنجاب پولیس سے جب مرکز سے ہر چیز آپ تیہ کرنا کی کوشش کریں گے اور چیف منسٹر کا کوئی دخل نہیں ہے اگر چیف منسٹر کمپیٹنٹ ہے تو اس کے مشورے سے ہونا چاہیے اور کمپیٹنٹ نہیں ہے تو اس کی جگہ دوسرے چیف منسٹر ہونا چاہیے پھر یہ ہے کہ چھ مہینے پہلے کوئی لگ بھگا آپ نے یہ موٹر وے کھول دیا وہاں کوئی چیز نہیں ہے جو موٹر وے پہ ہوتی ہے نہ موٹر وے پولیس کے لوگ وہاں لگائے گئے ہیں خاختوں کتابت ہوتی رہی آئی جی کی اور مراد سعید صاحب کی منسٹری کی اور ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گا وہ چھوٹے چھوٹے کون جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں سپیڈ نوٹ کرنے والی جو وہ کیمرے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں کوئی چیز نہیں ہے اس موٹر وے پہ اور جو علاقے میں پہلے ایک واقعہ پیش آ چکا ہے تو تھاندار کوئی کانشنس ہونے چاہیے تھا مگر وہ بالکل لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہاں کوئی اس کی نگرانی نہیں کی جاری تو لوگوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا مراد صحیح صاحب اس کے ذمہ دار ہیں کیوں نہیں انہوں نے اتنے مہینے گزر گیا اور یاد دیانیاں کرائے گئی اور یہ جو افسروں کا انتخاب ہے میں اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں کہوں گا مگر یہ کسی کرینے سے نہیں کیا گیا ہے اور رہ گئی پجاب پولیس میں صلاحات کی بات تو خان صاحب بیس سال تک تو ہمیں بتاتے رہے کہ وہ کریں گے صلاحات اور جب پجاب پولیس کا معاملہ آیا تو انہوں نے اس کو بالکل ہی اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ناصر صاحب چلے گا ہے ناصر دورانی اور اس کے بعد ایک آئی جی اور دوسرا آئی جی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں افسر بھی اب نہیں رہیں گے اس لیے کہ آئی جی کے بارے میں یہ خاص طور پر بہت سی شکایات ہیں اب ان کی تحقیقات ہو تو پتہ چلے پشاور میں ان کا ریکارڈ اخبار رمیزوں سے پوچھا کہتے ہیں اچھا نہیں ہے ایف آئیے میں رہا ہے وہاں ان سے پوچھا اچھا نہیں ہے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور یہ مہد اس سے کام نہیں چلے گا کہ ہم ملدموں کو پکڑ لیں گے بھئی یہ چھ مہینے آپ کیا کرتے رہے وہاں بندبس کیوں نہیں کیا آپ نے اور اس سے بڑھ کے حرون رشید صاحب رات کو کوئی ٹریبل نہ کرے رات کو کیوں نہ ٹریبل کرے اور پٹرول یہ ہوتا ہے کوئی آدمی ہیجان میں ہو پریشانی میں ہو بعض اوقات ہوتا ہے پٹرول نہیں چیک کر سکتا تو پٹرول کا وہاں بندبس ہونا چاہیے پٹرول کا کیوں بندبس نہیں ہے اور سب سے بڑی بار اگر ایک بندہ کوئی تکلیس میں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے اس کو لوٹا جا رہا ہے موٹر وے پولیس کو کون کیا جاتا ہے کیا ایسے وقت میں حدود کا تائین کرنا ضروری ہوتا ہے یا انسانیت دکھانا ضروری ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے وقت کا تقاضی اس وقت کیا ہوتا ہے دیکھیں جی موٹر وے پولیس کے سربراہ سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہم نے رابطہ کیا اور وہ اس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں میرے پاس بھی موجود ہیں خط لکھے جاتے رہے اور مہینوں پر مہینے گزر گئے اور وہاں موٹر انہوں نے کہا پنجاب پولیس نے ہمارے پاس اونفری نہیں ہے مگر یہ کریں کہ اس طرح بندبس ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور فلاں ہو سکتا ہے تو وہ تقرر کیوں نہیں کیا گیا لوگوں کا وہ اپنا سوئے کیوں پڑے رہے بلکل حرون رشید صاحب نوٹس لے لیا عبرتناک سزا دیں گے یہ عبرتناک سزا کا ذرا آج مطلب سمجھا دیں جب زینب کا واقعہ ہوا تھا اس کے مجرم کو بھی پانچ سیٹھی گئی سن لے نا کوئی نوٹس کسی نے نہیں لیا ہے ایک بیان جاری کیا گیا ہے بترین پولیس جو تھی پاکستان کی تاریخ میں وہ نائنٹی فائی میں کراچی کی تھی اور درندے دندن آ رہے تھے اور روزانہ دس بیس آدمی قتل ہوتے تھے ایک پولیس افسر وہاں گیا اس نے اس کی تطہیر کی پولیس کی اور قائدے سے کی یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کو نکال دیا پچیس ہزار میں سے پانچ ہزار آدمی نکال دیا ڈاکٹر شویب سڑر لیں اور بیس ہزار آدمیوں کے ساتھ اس نے سات مہینے میں مکمل امن قائم کر دیا پہلے دو مہینے میں ہو گیا جون میں شروع ہوا اور چودہ آگست کو ڈبل سواری پہ پابندی ختم کر دے گئے جب آپ کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے یہ کہا پریزیڈنٹ سے اور پرائیم منسٹر سے اور صدر سے ایک میٹنگ میں کہ مداخلت کوئی نہیں کرے گا اور یہ ان سے وعدہ کیا گیا اور انہوں نے آدھا دی دی گئی کام کرنے کی جب تک پولیس کو پرچ نہیں کیا جائے گا جب تک میرٹ پہ تقررینیاں نہیں ہوں گی سواری سے شہداد اکبر صاحب کا کیا تعلق ہے اور انہوں نے کہا کیا تعلق ہے پنجاب پولیس میں تقرروں سے وہ جو پولیس آڈر ٹو تھاؤزن ٹو ہے جو مدر آباس صاحب نے بھی غور سے پڑا ہوگا انہیں بھی دلچسپی ہیں ان موضوعات سے ہم نے بھی پڑا ہے اور کافی اس پر ڈسکشنز کی ہیں اسے ناوز کیوں نہیں کرتے بھائی اگر جہان ہی محفوظ نہیں آیا اور نوبت یہاں تک آگئی دیکھئے یہ صرف قتل بجائے خود بھی آنک ہے معافی چاہتا ہوں قتل بجائے خود بھی آنک ہے لیکن بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ زیادتی کرنا وزیر آدم کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے شہزاد اکبر کو بھی پولیس افسروں کو بھی اور پولیس کو پرچ کرنے چاہیے اور کوئی اگر شرم و حیاب باقی ہے تو آج سے کاروائی شروع کریں دو سال دائے کر چکے ہیں بلکل صحیح مزر آباس صاحب کچھ کہہ رہے تھے مزر آباس صاحب اس کے ساتھ میرا سوال بھی ایڈ کر لیں کہ محض چہرے بدلنے سے ہمارا نظام نہیں بدلنے گا آپ نے چیف سیکرنٹریز بدل دیئے چار آپ نے پانچ آئی جیز بدل دیئے چھٹا آئی جی آپ کے وزیر آلہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں صرف آپ کو ایلیٹ فورس ڈالفین فورس یہ فورسز بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ اپنا نظام نہیں بدلیں گے دیکھیں ابھی غور سے سن لیں یہ بات اور حالون رشی صاحب نے بھی بات کی کہ کراچی کے حوالے سے بھی بلکل درست بات کی کہ ڈاکٹر شویب سرڈل کو ایپسولوٹ پاور دی گئی اس نے ریزرٹ دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہ پولیس والے جو اس آپریشن میں ایکٹیف تھے وہ چنچن کے مارے گئے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پولیس آرڈر دو ہزار دو آج بھی پنجاب میں ان پلیس ہے نون لیگ کی گورنمنٹ نے پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بنایا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بنایا پبلک سیفٹی کمیشن جو پولیس آرڈر دو ہزار دو کی روح ہے اور اس کی سب سے بیوٹی یہ ہے کہ آپ جب پبلک سیفٹی کمیشن بناتے پبلک کمپلینٹ سینٹر بناتے تو اس کے نتیجے میں آج آئی دی کو اس طرح تبدیل آپ نہیں کر سکتے کیونکہ پولیس آرڈر دو ہزار دو میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سولیڈ ریزنز دینے پڑیں گے جو ٹینیور پوسٹنگز ہیں ان کے ٹرانسفر کے سلسلے میں پبلک سیفٹی کمیشن میں ریکروٹمنٹ کی بھی حوالے سے اور اگر آپ کسی کو ہٹا رہے ہیں کسی کے صلاح ایکشن دے رہے ہیں تو وہ بات بھی پبلک سیفٹی کمیشن میں جائے گی تو ٹیکنکلی آج بھی قانونی پنجاب پولیس آرڈر دو ہزار دو کے تحت چل رہا ہے لیکن مانا نہیں جاتا بلکل صحیح اس کی چیزیں جو موجود ہیں اس میں جو بیریئرز لگائے گئے ہیں ان کی وجہ سے ان کو بنایا بنایا نہیں جاتا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی انتہائی پولیٹسائز پولیس ہے آج بھی انتہائی کرمنلائز وہ آج شہزاد اکبر کا سی سی پیوں کے ساتھ کھڑے ہونا بلکل واضح ثبوت ہے اس بات کا جو آپ اس وقت کر رہے ہیں اور ان کی حمایت کرنا دیکھئے اگر آپ نے اگر آپ نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے جب بھی آپ یہ کہنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں ریپارمز کر رہے ہیں ایک آرڈر آپ کے سامنے موجود ہے سندھ میں اس کو منپلیٹ کیا گیا سندھ میں پولیس آرڈر دو آزار دو کی دجیاں اڑا گے ایک نیا پولیس آرڈر لے کر آگئے تاکہ اس میں ان کی انٹرفیرنس ہو سکے پبلک سیفٹی کمیشن جو نے بنایا اس میں وزراء کو شامل کر لیا گیا اس طرح کے بلکل اسی طریقے تھے دیکھئے یہ آئی جی کی جو جو ٹراسور ہے وہ سپریم کورٹ کے ایڈی خواجہ کیس کی وائلیشن ہے